کہ ہمارے پاس علم کی ناپدری ہے اور لباس علم کا احترام ہے مولانا کلب سالک صاحب قبلاء علاللہ مقامہ کبھی ہم مہمانی پینتے تھے اور انتہائی سادہ سی تیڑی میڑی ٹوپی سی ہمارے ایک بزرگ تھے ہم بھی دپلی ٹوپی لگاتے تھے جب ندرسان حرمیان پڑھتے تھے بہت محبت کرتے تھے بزرگ تھے تو کہتے تھے تم وہ چمنی والی ٹوپی لگا کے آیا کرتے تھے تو کلب سالک صاحب قبلاء زندگی ورہی چمنی والی ٹوپی لگائی سادگی تھی لباس کے ذریعے اپنی شناس کرانے کبھی کوشش نہیں کی اپنی ان کی گفتگو ان کا عمل ان کا اخلاق سب دواہی دیتا تھا کہ یہ علم والے اور ان کا حدث کیا ہے حاصل میں احترام علم کا ہے وہ علم چاہے پینٹ کوٹ میں ہو چاہے کرتے پیجامے میں ہو چاہے شہرمانی میں ہو چاہے امامے میں ہو تو علم کا احترام ہمارا مذہب ہم سے یہ کہہ رہا لیکن احترام علم کے وجہ لباس علم پہ چلا گیا شہرمانی کا ایک احترام ہے امامے کا کچھ اس سے زیادہ احترام ہے چاہے شہرمانی والا ایسے دس امامے والوں سے بھی بھاری علم والا ہو اور شہرمانی اور امامے کا بڑا احترام ہے اس پینٹ کوٹ والے کے احترام نہیں جو ان کے بیس پہ بھاری ہو اس کرتے پیجامے والے کے احترام نہیں ہے جو ان کے سوک کے برابر ہو تو ہمارے پاس علم کا احترام لباس علم کی طرح منتقل ہو گیا بہت خرابیاں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں اور قوم کی ذمہ داری ہے کہ علم کو پہچان کے اس کا احترام کرے لباس علم کا احترام نہ کرے اور علم کے پہچان لے لیکن تب بنے گا جب خود بھی کچھ نہ کچھ علم والا بنے موسیقی موسیقی